مسلمان ہمیچہ امن پسند ہی ہے لیکن ہم امن پسند کیسے ہوئے جب مسلمان کے حال سے محفوظ نہیں ہے تو سر امن پسند ہی کام پہ ہے قائد از محمد علی جناہ کا کیا قصور تھا انہوں نے ہمیں وطن دیا ہمیں یہ ملک دیا جب ان کا گھڑ چلایا گیا یہ پاکستان میں ہے ایک اور ایک ہندوستان میں کون سے یہ پاکستان کا جو جلاو ہے وہ پاکستان کا جلاو ہے کیوں جلاو ہے کہ ان کیسے رہا ہے آپ کا انڈیا میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ہندو مسلمان تک دشمن ہے نہیں نہیں ان سے سب سے پہلے لڑائی انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے پامان نے ان سے اپنا کنٹری لیا اور ان کو ان کا حصہ دیا ہم نے اپنا لینڈ لیا انہوں نے ہمیں دیا ہم نے ان سے مطلب ایک پارٹیشن ہوئی تھی انہوں نے ہمیں دیا تھا ہم نے ان کو نہیں دیا اینڈیا گیا ہوا ہوں میں 3-4 مرصبہ گیا ہوں وہاں بہت ہی امن ہے میں جب یہاں پر بتاتا ہوں لوگ اس چیز کو اگری کرتے نہیں ہیں نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان میں ہے گھر اس کا تو بہت برا حال کیا ہوا ہے انہوں نے اور جبکہ وہ انڈیا والا جو گھر ہے اس میں تو خوبصورتی ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے آج ہی نیا تعمیر ہوا ہو اور اگر کوئی اس پر شک کرے تو میں بتا سکتی ہوں آپ گوگل کر سکتے ہیں گوگل پر صاف نظر آ جے گا کہ قائد از محمد علی جناہ کا جو پاکستان کے اندر گھر ہے پہلے بہتر تھا لیکن ابھی جو سنیریوز ہوئے ہیں اس میں قائد از محمد علی جناہ کا گھر بھی جلایا گیا جہاں دوسری چیزیں جلایا گئی جہاں ایم ایم مالم روڈ پہ ہمارا جو ایک جہاز تھا ہسٹری کا وہ بھی جلایا گیا صرف قائد از محمد علی جناہ کا کیا قصور تھا انہوں نے ہمیں وطن دیا ہمیں یہ ملک دیا اللہ گریہ سے دی کیا یہ قصور تھا جب ان کا گھر چلایا گیا ایکچلی جو موجودہ حکمران آئے ہیں نا یہ بہت بڑی سیاست انہوں نے کھیلی ہے یہ جو امران خان کے حوالے سے کہ وہاں پہ وہ اس کو قائد کیا گیا پکڑا گیا اور ادھر لاہور میں آکے ان لوگوں نے جب احتجاج کیا پی ٹی آئی والوں نے تو اس کا بہت ہی غلط انہوں نے کیا کہ بھئی اپنے ہی لوگوں کو انوال کر کے جلاو گھراو کیا اور نام پی ٹی آئی کا لگایا گیا کتنی غلط بات ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کا تو جب کہ یہاں پہ علت چل رہا ہے جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو میں کہتا ہوں ایک انتہا کر دی ہے کہ بھئی یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ جو کہ ہمارے عظیم لیٹر جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا تو یہ لوگ جلا رہے ہیں صحیح بات ہے اب اب مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم لوگوں میں کس چیز کی کمی ہے جب ہم دیکھیں تو ہم جس پارٹی کے ساتھ ابھی ایک سال ہوتے ہیں یا پھر کچھ ماں ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بدل جاتے ہیں یوٹن لے لیتے ہیں کیا ہم ایک پارٹی کو پانچ سال لہید گزارنے دے سکتے ہیں کیا ہم میں صبر نہیں ہے کیا ہم میں تحمل نہیں ہے کیا ہمارا اگر ہم بات کریں تو مسلمان بھی گا مسلم ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے لیک پولنگ کرنی ہے ہم ہر پچتر سالوں سے یہ ہی کرتے آ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی صبر والی بات کرنی چاہیے کہ کمس کم کمس کم فائی ویئرز کا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے مگر یہاں پہ صبر نامی چیز نہیں ہے دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا کہ ابھی فوریئرز عمران خان کے تھے تو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا مطلب کیا یہ تو ساری دنیا کو ویسے پتہ ہے اس گورنمنٹ کو دوبارہ لا کے مسلط کر دیا گیا اور یہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے نا وہ میں کہتا ہوں انتہا لوگ خون کے حصور ہو رہے ہیں سیر آپ مجھے بتائیے گا اس سیم ہم اگر بات کریں جہاں سے ہم نکلیں انڈیا سے آج ان کی جو گروہ ریشو ہے ان کی جو موشیت ہے وہ ہم سے لاگ گناہ بہتر ہے نظر بھی آتا ہے اور ہم اس کو مانے نہ مانے لیکن ڈیفرنس یہی ہے سیر آپ مجھے بتائیے گا کیا وہ امن پسند ملک ہے جو وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں لیکن ایسے ٹارگٹ اپنے ملک کے اندر نہیں کیا جاتا ہم وہاں کی آج تک ہسٹری دیکھیں تو کون سی چیزوں کو جلایا جاتا ہے کون سی اپنے ہی ملک کے اندر لوگ اپنے ہندو ہندو کو یا مسلم مسلم کو مار رہا ہے اب یہاں پر بات کریں تو یہاں پر ہم یہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آرمی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دشمن بن گئے ہیں دوسرے کے اور جبکہ یہ بہت شرمناک بات ہے پوری دنیا میں ہم لوگ کا امیج خراب ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کو خدارہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیکی کی توفیق دے اور کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال یہ ہے کہ بھئی میں انڈیا گیا ہوا ہوں میں تین چار مرتبہ گیا ہوں فار فاردرز ہمارے انڈین لکنو کے ہیں تو وہاں بہت ہی امن ہے میں جب یہاں پر بتاتا ہوں لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ اگری کرتے نہیں ہیں کہ واقعی اور واقعی میں آپ کو یہ بات ٹرو ہے کہ انڈیا میں واقعی امن ہے جبکہ یہاں پر ہم لوگ کو ازادی کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور یہ لوگ آپس میں اس قابل نہیں ہیں ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کا انڈیا میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ہندو جو ہے مسلمان کا دشمن ہے نہیں نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی میٹر نہیں ہے ہم لوگ خود جا کے ان کے مہمان بنے ہیں ہندووں کے کیونکہ ہمارے دارہ مسلم بھائی ہیں وہاں پر آپس ان کی بڑی اچھی دوستی ہے ایک دوسرے کے ہاتھیں جاتے ہیں اچھا پھر یہاں پر ایسا کیوں پروپاگنڈا بتایا جاتا ہے جاگر کر دیتے ہیں ابھی انڈیا کا نام لیں گے تو لوگوں کے جذبے جاگ جاتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے یہ ہے وہ ہے یہ غلط ہے یہ غلط ایمج ہے جبکہ پاکستان میں جب میچ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا تو وہاں کے جتنے مسلم ہیں وہ سب کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے پاکستان کے لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا ایمج مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں کتنا کلیر ہے وہاں کے جو ہندو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے پاکستانی یا پھر پاکستان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں کچھ observation آتی وہ ایکچلی کوئی بھی وہاں پہ کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتے جیسے پہ میں یہ مطلب کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو انڈیا کا حامی ہے پاکستان کے خلاب ہو رہا ہے میں تو ایک true بات کر رہا فیکٹ ہاں جی تو اس میں میرے حساب سے جو ہے نا وہاں کے جو لوگ ہیں اچھے امیج رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے کیا وہاں پہ فریڈم ہے مسلمانوں کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ مسجد میں نہیں جانے دیا جاتا ہے وہاں آبادت نہیں کرنے دیا جاتا ہے وہاں پہ آبادت گا مطلب ویسے نہیں ہے جیسے پاکستان کے اندر مسلمانوں کو دیگی گئی ہے فریڈم کیا فریڈم ہے وہاں پہ بلکل فریڈم ہے میرے ہوتے دیتے کہ کئی جگہ پہ ہوتا ہوگا یہاں نہیں ہوتا لڑائی چھکڑے فسائد وہاں نہیں ہوتے مسلمان مسلمان کے لیے جو سرے کو سامنے آمنے سامنے گولی تانے ہوئے ہیں پرسکل تانے ہوئے ہیں جبکہ وہاں پہ میرے تین چار دفعہ میں گیا ہوں وہاں پہ ایسا کوئی کوئی سنیریو نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ نظر آرہا ہو کہ وہ دشمن ہے ہمارے صحیح بات تو کیا پیسیز دینا چاہیں گے انڈین پبلک اور پاکستانی پبلک دونوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں آپس میں پیار محبت آمن سکون چین اسی میں ہی میں کہتا ہوں سکون ہے دیکھیں آپ سکون چاہیے یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ آمن سکون چین آئے اس دنیا میں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر بہت اچھی آپ کو دو پکچرز لکھاؤں گی سکون ہے آپ کا نام محمد اتناان گھوری کیا کرتے ہیں میں ایسے ٹیم مینجوں ہوں برکہ بینگ آٹوڈ بارٹمن بہت کل سہی ماشااللہ سر آج کب دو پکچرز لکھاؤں گی ایک گھر ہے محمد علی جناہ کا ایک گھر ہے اگر بیکگرون کی بات کریں تو ہم انڈیا سے ہی بلونگ کرتے تھے انڈیا اوریجن اب یہاں پر دو گھر ہیں دو الگ الگ کنٹریز میں ہیں اب آپ مجھے بتائے گا یہ کس کا ہوگا اور یہ کہاں کا ہوگا مطلب کس کنٹری میں محمد علی جناہ کا یہ گھر ہے اور کس کنٹری میں یہ گھر ہے یہ پاکستان میں ہے ایک اور ایک ہندوستان میں ہے کون سا ہے یہ پاکستان کا جو جلاو ہے وہ پاکستان کا ہے جلاو ہے کیوں جلاو ہے کیا ریزن ہے جو کہ محمد علی جناہ نے ایک الگ مولک ایک الگ وطن ہمیں لے کر دیا اتنی جو دو جات کے بعد کیا ان کی یہ غلطی تھی کہ ہمیں الگ کروایا آج ان کے گھر تک کو جلا دیا گیا ہاں جی بلکل یہ تو بہت زیادہ افسوسنا خبر ہے کہ قائد اعظم جنہوں نے ہمیں کنٹری دیا جنہوں نے آزادی والی زندگی گزارنے کی جگہ دی لوگوں کو ایک ایک ون ٹین سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اس گھر کو نہ جلیں ہم کوئی اور چیز دیکھ لیں جہاں پہ ہم اپنا گصہ کہ امران گھر کو اریس کیا ہم اس کا گصہ اتار سکیں ہم کوئی اور جگہ دینے سے لیکن جنہوں نے یہ کنٹری دیا آپ نے ان کا گھر جلا دیا سب سے زیادہ افسوسنا خبر یہی ہے اور ساری قوم کو یہ سونا چاہیے یار قائد اعظم کا ہمارے نوٹ ہے اس کے پر ان کی پیچر ہے اگر وہ قائد اعظم نہ ہو ان کا گھر نہ ہوتا تو یہ کنٹری بھی نہ ہوتا پھر کوئی لڑائی نہیں ہوتی پھر کسی قسم کی کوئی جنگی نہیں ہونی تھی ایک انسان نے اپنی زندگی لگا دی اپنی زندگی کی ہر خواہش قتم کر کے انہوں نے پاکستان آزاد کرانے کے لیے جو جہد و جہد کی ہے وہ عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے طالبات کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دیں ہیں کتنا کچھ کیا ہے اس کنٹری کے لیے کو آزاد کرانے کے لیے رہے تو پہلے بھی سارے رہے تھے لیکن وہ آزاد نہیں تھے اپنی مرشی سے رہ نہیں سکتے تھے آ نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا ویژن دیا ہماری قوم کو کہ ہمیں لیکن یہ قوم غصے میں آپ قائد اعظم کے گھر پر اٹیک کریں وہ غلط بات ہے مجھے بتائیے گا کیا ہم سے بہتر اور امن پسند وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قائد اعظم حمد علی جنازوں کے ان کا مطلب ان کے لیے کوئی معنی اتنا رکھتے جتنے ہمانے لیے رکھتے ہیں لیکن آج بھی انہوں نے ویسے ہی ان کے گھر کو رکھا جیسے کہ ہسٹری میں پہلے تھا انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں ان سے اپنا کنٹری لیا اور اُن کون کا دیا ہم نے اپنا لینڈ لیا تو سکتے زیادہ انہوں نے ہمیں دیا ہم نے ان سے مطلب ایک پارٹیشن ہوئی تھی انہوں نے ہمیں دیا ہم نے ان کو نہیں دیا بلکل ایسی ہی ہے ہم نے ان کو نہیں دیا لیکن انہوں نے وہ اتنی اچھی قوم نہیں ہے لیکن قاعدہ دemsکتا ہم یہ ہمیں اچھی کہنا چاہیے کہ انھوں نے اچھی قوم نہیں ہے بسکلی وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے ہم پسند کرتے ہیں انہیں نہیں ہم بھی نہیں پسند کرتے اجی ہم بھی اچھی قوم مزنی نہیں ہم اس لیے پسند نی کرتے کہ بھین گا مسلم ہیں ہم ہلو مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا اpsوانی اللہ کرنے۔ اس لیے واحد جو انسان کلمہ پڑے گا ہم اس کو پسند کریں گے جو نہیں کلمہ پڑے گا ہم اس کو پسند کریں گے لیکن وہ دین یہ تو نہیں کہتا facility دن یہ لیکن اگر وہ ہمارے اگنس جائیں گا پھر ہم نے ان سے لڑنا ہے وہ ہمارے اگنس کب گئے ہیں وہ بارڈرز پہ چوبیس گھنٹے ہمارے اگنس ہے بارڈرز پہ تو ان کے بھی فوجی ہیں بارڈرز پہ تو ہمارے بھی فوجی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے حفاظت کر رہے ہیں اپنے اپنی کنٹری کے اب اس طرح بلیم تو نہیں کر سکتے نا بلیم بالکل نہیں کر سکتے لیکن دنیا کے نمبر ون ڈینجرز لسٹ آف ڈینجرز بارڈرز میں امریکہ میکسیو نمبر ون نمبر ٹو پاکستان انڈیا وہ ضرور اپنی فوجے اپنا سارے کو لے کھڑے میں ہیں لیکن وہ ہر ٹائم لڑائی کے لیے کھڑے میں ہیں وہ یہ نہیں کریں گے کہ امن کے لیے کھڑے میں ہیں وہ اس لیے کھڑے میں کہ اگر ہم نے اٹیک کر دے تو وہ ڈیفینڈ کریں گے انہوں نے اٹیک کر دے تو ہم نے ڈیفینڈ کریں گے وہ امن پسند قوم بلکل بھی نہیں ہے وہ جتنا پاکستان کو گندہ کرتے ہیں ان کا میڈیا دیکھیں امران خان جب ارائیسٹرون نے کتنا ایسے خوشیاں منا رہے تھے جیسے ان کا کنٹری ازاد ہو گیا انہوں نے ایسی مٹھائیاں تقسیم کی جیسے ان کے کنٹری میں کوئی ایسی خوشی آگئی ہے ہمارا کنٹری ہے لیکن وہ زیادہ کچھ ہوئی ہے جس کا ان کو امن پسند بلکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے جو مرزی ہم کر لیں ہمیں ان کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی ان سے کوئی لینا دینا ہے وہ اپنے اپنی لینڈ پہ رہیں ہم اپنے لینڈ پہ رہیں ایک قوم کب بہتر قوم بن سکتی ہے جب اس کے پاس ملک کو سوارنے کے لیے چیزیں ہوں ایک قوم تب بہتر بن سکتی ہے جب اس کے پاس وہ ملک کے لیے یا پھر اپنی قوم کے لیے ہمارے پاس کیا ہے آپ مجھے بتائے گا تو بھی حونس صحیح سے بتائے گا کسی کے فیور میں مجھے پاکستانی نہ بتائیے گا ہم لوگوں نے اپنی چیزوں کو جلایا ہم نے اپنی چیزوں کو توڑا ہم نے اپنے ہی ملک کا نقصان کیا ہم نے اپنے his مسلمان مسلمان بھائی کو مارا کیا ہم امن پسند کیسے ہوں بلکل ہم امن پسند بلکل ہم مسلمان ہمیچ ہم پسند ہی آیا ہم امن جنگا مسلمان ہمی بات نہیں ہم امن پسند کی jaka مسلمان تو بہت طرح جو کا پہ ہے نا صرف انڈیا پاکستان میں ہر جگہ بھی اسے مسلمان ہیں تو پھر صرف ہم امن پسند کے سوائے جب مسلمان مسلمان کے حال سے محفوظ نہیں ہیں تو صرف امن پسندی کام پہ ہے جی بلکل آپ بلکل صحیح کریں آج دنیا میں جو سب سے زیادہ وارز ہیں وہ مسلمان کنٹریز میں ہی ہیں نمبر او کنٹریز سارے کے سارے مسلم ہیں کسی گہر مسلم کے کنٹری میں جنگ ہی نہیں ہے اور مسلمان آپس میں ہی لڑا رہے ہیں اپس میں ایک دوسرے جنگ رہے ہیں یہ پورا کا پورا پلان کر رہا ہے امریکہ بیٹھ کے یہ عام عوام کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کیا پاورز ہیں اور اس کے سب سے بڑی بات آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ویجن ہماری قوم کا ویجن ہی نہیں ہے اس قوم کو سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں آپ کسی کسی کو بھی روکے پوچھیں نہ کہ یار آپ اس کنٹری نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا اس کنٹری اگلا کوئیسن آپ اسے کہیں کہ میں آپ کو صبح امریکہ بھیج دیتا ہوں تو وہ کہہ کہ مجھے امریکہ بھیجتے مجھے اس کنٹری میں جہاں پہ آپ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی برد ہوئی ہے آپ اس کنٹری کے مقلی نہیں ہیں تو آپ کسی کے مقلی نہیں ہیں دوسری بات ہے ویجن کی امریکہ کی لوبی یہ پاکستانی قوم میں آپ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت شریف لوگ ہیں پاکستانی دنیا میں سکتے زیادہ محصوم جو قومینا شریف وہ پاکستانی ہے سر کیسے ان کو جس طرح لگاؤں لگ جاتے ہیں ان کو کوئی کہتے ہیں کرپشن کرو تو کرپشن کرتے ہیں کیونکہ ریڈ لیس میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی آتے ہیں بلکل ریڈ لیس کرپشن نواز شریف صاحب دنیا میں نمبر ون ہے کرپشن کرپشن پاکستان میں ہوتی اس لیے کیونکہ یہاں بیسیکلی نا لائن آٹن نہیں ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے ایک بندے قانون پر بیٹھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سارا قانون اسی کا ہو گیا آپ نے وی ان کی بات کی تو میں آپ کو بتا چلو ایک قوم کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک قوم بہتر قوم تب بنتی ہے جب اس کے وی انس اپنے کانٹری کے لیے ہو اب یہاں پر اس لیسٹ کے اندر آج یہ لیسٹ آئی ہے ٹاو ٹین بیسٹ سٹارٹ اپس کے لیے اس میں انڈیا ہے پاکستان نہیں ہے ہم اپنی ایکانومی میں ہندرڈز کی لیسٹ سے باہر ہے ایکانومی ورلڈ ایکانومی میں صرف پھر ہماری قوم کے وی انس پاکستان کے لیے کہاں ہے انڈیا تو پھر بھی ہندرڈ کی کیا ٹین کی لیسٹ میں آجاتے ہی ہم ہندرڈز کی لیسٹ میں نہیں آتے اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں پاکستانی بیسٹی کے لیے قوم کا وی جن جو ہے نا دنیا میں نا سارے کنٹریز صبح شام کام کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں ایک قدرتی سیکٹ ہے نیچر ہے کہ انسان کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ صبح آفج ہے اس کو سہلی ملے اس کو پیسے ملے اس سے وہ بزار جائے اور اپنے لیے کھانا کری جائے اور پاکستانی کے لیے سب سے زیادہ good news یہ ہے کہ ان کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے پاکستانی قوم کا خرچہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کماتے ہیں نا وہ خود ہی کھا جاتے ہیں ہماری ہماری جو لینڈ ہے وہ دنیا کی نمبر ون لینڈ ہے اس پر ایک لینڈ پر آپ دس فصلے ہوا سکتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک مٹی یہ پاکستان کی ہے وہ سب سے زیادہ تیز گاڑی کو گلا سکتی ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ جو بیس چیزیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں کیونکہ ہمیں میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ کو بھی چاہ سمجھ آئے گی وہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو غیر مسلم ہیں دوسرے کنٹریز ہیں ان کو پیسے کما کے وہ پھر کھانے بھی کرچ کرتا ہے انسان کی بیسک نیڑی فوڈ ہے انہیں صبح بھی ناشتہ کرنا ہے دوبارہ کھانا کھانا ہے رات کو اس نے کھانا ضرور کھانا ہے تو وہ پیسے کماتا ہے جا کے کھڑے وہ کہتے ہیں پاکستانی جو ہیں ہر چیز تو ان کی زمین ہوگر رہی ہے نہ ہم نے کوئی چیز بنائی ہے نہ ہم کوئی چیز بیجتے ہیں پوری دنیا کو کچھ بھی نہیں بیجتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنٹری کہ چلتا کیسے ہیں انہوں نے انیلیسیز لگائے کہ باقی کنٹریز کو پوری دنیا سے کسی سے چاول دے رہے ہیں کسی سے آٹھا لے رہے ہیں کسی سے کوئی ہے فروڑ کی کیونکہ وہاں ہوتا ہی نہیں بھائی چھے سال کے چھے مینے برف ہی ہے تو نہ کوئی فصل ہے نہ پوچھا ہے تو انہوں نے ایسے کنٹریز سے جہاں پہ یہ چیزیں ہوگنی ہیں وہاں سے وہ لیتے ہیں اور جو پیسے کماتے ہیں وہ اپنے فوڈ پر لگا دیتے ہیں پاکستانی سوارا پیسہ جو لگاتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک تقزیہ کیا کہ پاکستان چلتا کیسے ہے پاکستان چل کا بڑا ہے پاکستان تو ہمارے آسف حواجہ آسف نے کہا کہ پاکستان دیفورٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے ڈیفنس مینسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کہا پاکستان کی نو ڈاؤٹ میں یہ مانتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ایک چیز جو ہے قدرتی چیزوں میں بہت شمار ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فسلے ہیں ہمارے پاس زمین ہے جس پہ فسلے لگتی ہے لیکن ہم لگاتے کہاں ہیں ہمیں آج بھی گندم باہر سے چاہیے ہمارے پاس اپنی گندم بھی مکمل نہیں ہے زوریات زندگی کے مطابق آپ نے کہا کہ ہماری وہ مٹی ہے جو کہ ایک چیز کو اچھی طرح پیگلا سکتی ہے ایسے ہی ہے آج تک کار مینفیکٹرنگ میں ہم نے ایک بھی کار اپنی نہیں بنائی صرف کونسی چیز جس کا ٹیک بیڈ آف پاکستان آتا ہو آج بھی ہم چائنا کے کندے بے ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں سر تو پھر ہم پاکستانی قوم کیا ہیں اچھا میں اس قوم کو پلیز ایک ایک میں آپ کو میری جان میری زندگی میری قوم یہ کنٹری ہے یہ فوج ہے تو بھی میرا گھر ہے سب کا اپنے پیش ہی کہنا ہوں کہ لوگوں کو نا لوگ کہتے ہیں نہیں یار یار آپ کا کنٹری آپ کا ہے سب کچھ آپ کا کنٹری آپ کی فوج آپ کا بارڈرز ہے آپ بارڈر ہوگا تو آپ کا گھر ہوگا ادھر بائیس ہوگا واجہ آسیت صاحب واجہ آسیت صاحب اور ان بڑے پولیٹیشن کی تو بات میں نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی بات ان کی کرنا ہی نہیں چاہتا پاکستان کو آپ کو میں نہیں کہہ آپ بنایا کچھ نہیں پاکستان میں جتنے ڈیم ستر سالوں میں شروع ہیں کمپلیٹ کوئی نہیں ہوا پاکستان میں ریکوڈک خزانہ نکلا وہ دنیا کو بیج دیا وہ عرفہ کریم تاور بنا دیا بچی کو کام کر اس کا کام کر کے وہ کون سی چیز ہے پاکستان کی جو میڈ ان پاکستان ہونے کے لیے یہ کہتے ہیں ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں میڈ ان پاکستان کسی پہ نہ ہو انہوں نے امریکہ نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کیا ہے انہوں نے پاکستان کا سسٹم ہی یہ لوگ کچھ بنانے کے قابل نہیں رہتے جو پیسہ آتا ہے وہ یہاں کرپشن جو پیسہ آتا ہے یہاں کرپشن دوسری بات اب امران خان نہیں ہوں گا لوگ کہیں گے ہم امران خان کی ہیں اب ساری چیزوں کو مانگے اپنے خود ہی اپنی زبانی مانگے جس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایسے 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 اب یہاں مانگے اب ایک آخری چیز جو آپ نے ماننی ہے اور مجھے خوف ہے کہ اب آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اب مجھے آپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جنگ ہے بورڈرز پہ بیٹھے ہوں میں آپ مجھے بتائیں جب تک ایک دوسرے کی طرف سے امن رہے گا تو کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا آج بلکل امن تو دنیا میں اس ہم نے عمل بھی کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کرونا میں ایشو ہوا کہ آپ نے ایٹم بوم بنا لیا لیکن وینٹی لیٹر نہیں بنایا اور یار انسان کو تباہ کرنے کے لیے مینط ہو رہی جی وہ کہہ رہے یار اس چیز کو ختم کریں امریکہ نہیں کہا کہ اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے گی تو میں پیسہ کیسے جنیٹ کروں گا میری تو میں تو مختلف کنٹریز میں جنگ کرا رہا ہوں وہاں سے مجھے پیسہ جنیٹ ہو رہا ہے جس جس کنٹری میں جنگ ہے وہاں پیٹرل نکلا ہے امریکہ فوج وہاں ٹیک کر کے پٹرول نکال کے بیچے دنیا کو پتے یہاں لوگوں کو لاہور سے باہر کا نہیں پتا تو پوری دنیا کا تو میں نے کہا یہ پاکستانی قوم شریف اور مسلم قوم ہے ان کو نہیں سمجھا تھی کسی بات یہ دوسری میں نے ایک اور بات آپ کہہ رہی تھی کنٹری چل نہیں رہا وجہ سے آنے کا اگر چل نہیں رہا ہوتا تو پھر ہم بھی نہ ہوتے سر چالے رہا ہے کرزوں پہ چالے سے کتنی دفعہ ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے ایک کرزے لیے ہیں انڈیا کی بجائے انڈیا نے صرف تین سے چار دفعہ ایم ایف کے پاس گیا ہے ہم کوئی اٹھانہ سے بیس دفعہ گئے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز نہیں رہی آپ بھی اسی کنٹرنگی پاکستانی ہم بھی یہ جو ستر سال کا سسٹم جو بنایا نا دونوں پاندانوں نے نواز شریف صاحب ہو گئے زرداری صاحب ہو گئے یہ ستر سال میں سسٹم بنایا ہے تو اس کو ایک دم ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سسٹم انہوں نے ایسا برادی یہ قوم اچھا ہم نا بینک کروں یہ پوری قوم جتنی محنت سارا سال کرتی ہے نا ہم نو ساری محنت ہر بندے کی اپنی محنت اپنے ہر بندے کی انٹیلیجنٹ سارا دن پیسہ کمانا اس نے سارا دن اس نے محنت کرنی ہے انہیں دسمبر ملا کے ورلڈ بینک کو دے دینا یہ ستر سالوں میں انہوں نے سسٹم بنا کے پاکستان کو دے دیا ہے یہ سے نکل سہتے لیکن ایک اور چیز ایک چیز اور اگر ہم اپنا ریکوڈک خزانہ اپنے انٹر میں کر لیں دیکھیں امریکہ میں اسٹریلیا میں نیوز